اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بینگولی مسلم زائی کے میں علش ماج کی بہت ہی جوادز ریسیپی بنائیں گے وہ بھی بینگولی سٹائل میں بہت ہی سمپل ہوگا لیکن ریسیپی بہت ہی دیلیشیس ہوگا اس ریسیپی کو بنانے کے لئے ہم نے بہت ہی سمپل انگریڈنٹ کا استعمال کیا اور یہ ریسیپی ریالی بہت دیلیشیس بنی ہے چل یہ ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے 3 سے 4 پیس کے قریب ایلیش ماج لیا جو چھوٹے سائز کے جسے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے اس ایلیش فیش کو ہم پانی ایٹ کر کے اچھی طریقے سے دھویں گے اس میں جتنے آنس لگے ہوئے اور اس میں جتنے گندگی لگے ہوئے اس کو سارے اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے یہ ایلیش فیش جیادہ بڑے سائز کی نہیں ہے چھوٹے سائز کی ایلیش فیش ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ہے اس ایلیش فیش کو ہم بہت ہی سیمپل طریقے سے بنائیں گے ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے ایلیش فیش کو اب ہم نے اس کو مارینیٹ کرنا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر ایک چمچ ناما گیٹ کر کے اس مسالے کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں رگر رگر کر ایلیش فیش میں لگا لینا ہے یہ فیش بہت ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے ہم نے اسے مارینیٹ کرنے کے لئے کم سے کم پندرہ منیٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد کچھ انپورٹین انگریڈنٹ جو ہم نے استعمال کرنا ہے جیسے دو ٹاماتر چار ہری میز دھنیا پتہ اور پیانچ جس کو ہم نے کات کر پانی میں ایٹ کر دیا ہے پیانچ کو ہم نے نارمل سائز میں کات لینا ہے پیانچ کو پانی میں بھگو کے رکھنے کے بہت فائدے ہوتے ہیں اس سے آنکھیں نہیں جلتے ہیں جب پیانچ کاتے تو آنکھیں جلتے ہیں پانی نکلتے ہیں آنکھوں سے لیکن جب پانی میں بھگو کے رکھتے تو پیانچ سے آنکھیں نہیں جلتے ہیں یہ پیانچ ہم نے کات لیا اور اس کو اچھی طریقے سے ریشہ ریشہ کر کے ہم نے اس طریقے سے ہاتھوں سے کر لینا ہے پیانچ کو اس کے بعد ہم نے اسے الگ سے برطن میں رکھ لینا ہے پیانچ کو پھر ہم نے اس ٹاماتر کو بھی نارمل باری کے سائز میں کات لینا ہے ہم نے سارے ٹاماتر اس طریقے سے کات لیا ہے پھر ہم نے ہری میج کو بھی نورمل بیس سے چیرہ لگا لینا ہے لاسٹ میں ہمیں دھنیا پتہ کو بھی باریکے سے کٹ لینا ہے دھنیا پتہ جتنے باریکے سے کٹیں گے اتنا ہی اچھا لگے گا اس کو ایٹ کرنے میں سبجی میں اب ہم نے توا کو گرم کرنے اور اس میں تیل ایٹ کر دینا اب ہم نے یہ الیش فیش سارے ایٹ کر دینا ہے اس کو بہت اچھی تیری سے فرائی کرنے نیچے کے طرف جب الیش فیش اچھی تیری سے فرائی ہو جائیں گے پھر ہمیں اسے پلٹا کے دوسرے طرف بھی اچھی تیری سے فرائی کرنے نا ہے یہ الیش فیش کو ہمیں کڑاکے کی فرائی کرنی ہے فیش کو کڑاکے کی فرائی کرنے سے فیش ریسیپی بہت ہی ڈیلیشیز بنتی ہے اس کے بعد ہم نے کلے پوٹ کو گرم کرنے اور اس میں دو سے تین چمچ تیل ایٹ کریں گے پھر ہم نے تیج پتے ایٹ کرنے تیج پتے کو اچھی تیری سے تھوڑا تیل کے سر ملا کر ہلائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے کٹا ہوا پیانج ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ میں چیرہ لگا ہوا ہری میچ ایٹ کر دینا ہے اب ہم نے اس پیانج کو بہت اچھی تیری سے فرائی کرنا ہے گیس کا فلیم تھوڑا جوڑ کر دیں گے جس سے پیانج اچھی تیری سے جلدی سے فرائی ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کٹا ہوا ٹاماٹر ایٹ کر دینا ہے ٹاماٹر کو ہمیں پیانج کے ساتھ ملا کر بہت اچھی تیری سے ہلکا گلا لینا ہے پانچ سے دس میٹ ہمیں ٹاماٹر اور پیانچ کو بہت اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ادرک رسون کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے ایک چمچ کے قریب پھر ادرک رسون کے پیسٹ کے ساتھ ٹاماٹر کو ملا کر بہت اچھی طریقے سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے جس سے اس میں ایک الگ سا فلیور آئے پھر مسالے ایٹ کریں گے ایک چمچ حلدی پاورڈر ایٹ کر دیا ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایٹ کر دیا ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایٹ کر دیا اور ایک چمچ کے قریب کشمیری لالمیش ایٹ کر دیں گے پھر مسالوں کو ٹاماٹر اور پیانچ کے ساتھ ملا کر بہت اچھی طریقے سے فرائی کریں گے اس کو تھوڑا حلکہ فرائی کرتے رہیں گے جس سے مسالے نیچے سے نہ پکڑ لیں اس کے بعد ہافت گلاس کے قریب پانی ایٹ کر دیں گے پھر پانی کے ساتھ ملا کر پیانج اور ٹاماٹر کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں پکانا ہے اور اس میں ایک چمچ کے قریب پھر نمک بھی ایٹ کر دیں گے اور کچھ کٹا ہوا دھنیا پتہ بھی ایٹ کر دیں گے ہمیں اس میں پیانج اور ٹاماٹر کو زیادہ نہیں کلانا ہے تھوڑا ڈھککن لگا کے پکائیں گے زیادہ نہیں کلائیں گے کیونکہ اسی کا فلیور ایک الگ سائے گا فیش میں پھر ہمیں بہت اچھی طریقے سے پیانچ اور ٹاماتر کو تھوڑا ملا کر پکاتے رہنا ہے دیکھیں یہ سارے سبجی اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس میں ایک گلاس کے کڑی پانی ایٹ کر دینا ہے پانی کو تھوڑا پانچ سے دس منٹ بوائل آنے تک دھک کے رکھنا ہے اس کے بعد جب اس میں بہت اچھا سب بوائل آ جائے گا پھر دھکان کھول کر دیکھیں گے دیکھیں اس میں بہت اچھا بوائل آ چکے ٹاماتر پیانچ ہلکا گل چکے اب ہم نے اس میں فیش ایٹ کر دینا ہے یہ فیش کی ریسیپی میں بہت اچھا سا فلیور آئے گا پیانچ اور ٹاماتر کا ایک الگ سی سبجی کا فلیور آ جائے گا پھر ہم نے بہت اچھی طریقے سے ان فیش کو اس سبجی کے ساتھ ملا کر ہلکا ملا دینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں دھنیا پتہ ایٹ کر دینا ہے پھر اسے دھک کر رکھیں گے دھیمی آج میں پانچ سے دس میٹ کے لئے پانچ سے دس میٹ بار ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں یہ ریسیپی بہت اچھا سے گل چکے ہے اب ہمیں زیادہ نہیں پکانا اور پانچ میٹ اسے پکائیں گے ڈھکن لگا کے اس کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں پانی بھی ڈرائی ہو چکے سبجی بھی بہت ڈیلیشیز بن کر تیار ہو چکے ہمیں اس سبجی کے کڑی کو زیادہ نہیں ڈرائی کرنا کیونکہ چاول کے ساتھ اسی طریقے سے کڑی والی سبجی کھانے میں بہت ہی مزا لگتا ہے اگر آپ کو میرا سیمپل سا ریسیپی اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مت بھولنا یہ ریسیپی ریالی بہت ڈیلیشیز بنی ہے بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ ایک بار میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں گے تو آپ کھانے میں بہت اچھا لگے گا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا